عبدیاء پہلا باب عبدیاء کی رویا ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پر حملہ کریں خداوند خدا عدوم کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حکیر کر دیا ہے تُو نہائیت زلیل ہے اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے تیرے دل کے گھومانڈ نے تجھے دھوکا دیا ہے تیرا مکان بلند ہے اور تُو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا خداوند فرماتا ہے اگرچہ تُو اکاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو آگھوسیں تیری کیسی بربادی ہے تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے اسو کا مال کیسا ڈھون نکالا گیا اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی کیسی تلاش ہوئی تیرے سب ہمایتیوں نے تجھے سرحد تک ہانک دیا ہے اور ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے تھے تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا اور انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے تھے تیرے نیچے جال بچھایا اس میں ذرا دانائی نہیں خداون فرماتا ہے کیا میں اس روز ادوم سے داناؤں کو اور اکلمندی کو کوہستانِ عصاو سے نابود نہ کروں گا اے ٹیمان تیرے بہادر گھبرا جائیں گے یہاں تک کہ کوہستانِ عصاو کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تُو نے اپنے بھائی یاکوب پر کیا ہے تُو کھجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا جس روز تُو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلم پر کرہ ڈالا تُو بھی ان کے ساتھ تھا تُجھے لازم نہ تھا کہ تُو اس روز اپنے بھائی کی جلاوطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودہ کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافزنی کرتا تُجھے مناسب نہ تھا کہ تُو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بھڑاتا تُجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالہ کرتا کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے جیسا تُو نے کیا ہے ویسا ہی تُجھ سے کیا جائے گا تیرا کھیا تیرے سیر پر آئے گا کیونکہ جس طرح تُو نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی ہاں پیتی اور نگلتی رہیں گی اور وہ ایسی ہوں گی گویا کبھی تھی ہی نہیں لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا اور یاکوب کا گھرانہ اپنی میراس پر قابض ہوگا تب یاکوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شولہ اور اسو کا گھرانہ پھوس اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے اور اسو کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے اور جنوب کے رہنے والے کوہستانِ اسعو اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے اور وہ افرائیم اور سامریہ کے کھیتوں پر قابض ہوں گے اور بنی امین جلاد کا وارث ہوگا اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سار پت تک ہیں اور یروشلم کے اسیر جو صفہ راد میں ہیں جنوب کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے اور رہائی دینے والے کوہِ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستانِ اسعو کی عدالت کریں اور سلطنت خداون کی ہوگی موسیقی 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 موسیقی